السلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے سامنے یہ باتیں پیش کرنے کی صحیح حاصل کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول کے پاس اللہ کے پاس سے کون اللہ کی باتیں لے کر آتا ہے آئیے ہم اسے شروع کرتے ہیں سوال اللہ اپنے رسول کو اپنی باتوں سے کس کے ذریعے آگاہ فرماتا ہے جواب اللہ اپنے رسولوں کو اپنی باتوں سے فرشتوں کے ذریعے آگاہ فرماتا ہے فرشتوں کے ذریعے ان کو باخبر کرتا ہے سوال مسلمان کون اور کیسے کہلاتے ہیں جواب اللہ کے نیک بندے جو رسول کے ذریعے بھیجے گئے خدا کا کلام سن کر خدا کی بات مانتے اور اس پر عمل کرتے ہیں وہ مسلمان کہلاتے ہیں سوال اللہ کا ہم پر سب سے بڑا احسان کیا ہے جواب اللہ کا ہم پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہم کو اپنی باتوں کے سمجھانے اور نیکی کا راستہ دکھانے کے لیے اپنے رسول بھیجے سوال سب سے آخری رسول کون ہیں جواب سب سے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں سوال سب رسولوں کے رسول کون ہیں جواب سب رسولوں کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں سوال کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول آئے گا جواب اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں خاتم النبیین ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا اگر کوئی شخص اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ سراسر جھوٹا قذاب ہے اس کی بات اس کے موں پر دے ماری جائے گی اور اسے نبی تسلیم نہیں کیا جائے گا کیونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لوگوں کے لئے نبی ہیں اب کوئی نبی اور کوئی نئی شریعت کوئی نیا نبی نہیں آئے گا قیامت تک کے لوگوں کو اسی نبی کو اور اس نبی کے اوپر نازل ہونے والی آخری کتاب قرآن کو ماننا ہے اسی میں ان کی بھلائی ہے آخرت کی کامیابی ہے اللہ تعالی ہم سب کو سیرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نمونہ بنانے کی توجہ قصہ فرمائے دعا میں یاد رکھیں اپنا خیال لکھیں اور سیرت کی اشاعت میں ہمارا ہاتھ بٹھائیں آخرت کی کامیابی ہے آخرت کی کامیابی ہے